پچھلے دو سال سے ایک ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں جو پرو الگاوان ہے الگاوان سمرتھر میں پاکستان کے سمرتھر میں اور ہم کو یہ کہنے میں کوئی بھی ججک نہیں رہتی ہے کہ بارت سرکار سے یہ اپیل کرنے کی جو انہوں نے جمہو کشمیر میں راج کرنے کا ایک تنتر بنایا ہے جس کا آزار ساپ سپریٹیزم کو سرکار کے بیتر پوشت کرنا یا پناہ دینا ہے اس بولیسی کے قارب اب ایسی سیچویشن آ گئی ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسس یکو کشمیر میں ہے یہ پاکستان کی ایک سرینک بن گیا ہے پاکستان کا ایک سپورٹ سٹکٹر بن گیا ہے اور پردان منطری کی جو پالیسی ہے پاکستان کو لے کے پردان منطری کی جو پالیسی ہے لگاوان کو لے کے اور پردان منطری جی کی جو پالیسی ہے آتکباد کو لے کے اس کو دوست کرنے کے لیے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے بھارت کے ہی راج نیتک تنتر کو استعمال کرنے کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق عبداللہ نے یا عمر عبداللہ نے صرف پولٹیکل انٹرسٹ کے لیے وہاں پہ پی ڈی پی کو پیچھے کرنے کے لیے یہ برو پاک جو دتویدیاں شروع کرنی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یوجنہ کے تحت بھارت کے راج نیتک بھارت کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیموکریٹک سپیس کو استعمال کر کے اندر سے تنتر کو ختم کرنے کی پرکریہ ہے بھارت کے تنتر کوئی استعمال کر کے اندر راستری اس طرح پر ایک ایسا ماہور بنانا کہ جو بھارت کی چھوی ہے اس کو بگاننے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم پرکریہ منطریقی سے نبیلن کرتے ہیں کہ جو سوپ سپریٹیزم کو لے کے ان کا رویہ رہا ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں نیشنل کانفرنس کی راجنیتی اور پی ڈی پی کی راجنیتی دونوں الگاوات سوپ سپریٹیزم کے دائرے میں ہی رہی ہیں جب تک بھارت سرکار ان کو راستروادی شک پیام آنے کی جب تک بھارت سرکار ان کو پوچھت کرے گی تب تک بھارت کے انترانسٹری لفتے اور دیش کے لفتے وہ سفر کرتے رہے گی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج کے بدرکار برشد میں کہ اس پردیش میں ساتھ لاکھ ہندو مسلم اور سکھ رہتے ہیں جمہو کشمیرے سے مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں جمہو کشمیرے ایک پلورل سکیف ہے اور جمہو کشمیرے کی دردی پر کسی ایک درم کا برچسو نہیں ہے کسی ایک درم کا علیکار نہیں ہے اس لئے جو یہ کوشش کہنے کی جا رہی ہے اور ایک معاہل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیرے میں الگا ہوا بھی ہلٹیمیٹری سب لوگوں کی اپیل کو بھیٹرنیل کرتا ہے یہ سب سے گلت بات ہے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج سے کہ جب انیس سو نبے پشمیری ہندوں کا بستہ پن ہوا وہ پانچ لاکھ کے قریب تھے اور پتیس سال میں آپ ان کی آبادی دس لاکھ کے قریب ایک میلئر بن گئی ہے اور ہمارا کشمیر پہ اتنا ہی عدیقار ہے جتنا کسی اور فرد کا ہے اور ہم کشمیر کا ٹھوچر نہ تو میڈل ایس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور نہیں اس کا ٹھوچر سنٹرل ایشہ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم کشمیر کا ٹھوچر بھارت کے ساتھ دیکھتے ہیں رد میں جو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ذاتی میں راجنیتی تنتر جو ہے وہ الگاہ واد سے بھر گیا ہے وہاں پہ آپسن بہت کم رہ گئی ہیں بورک سرکار جب تک وہاں پہ انویسٹ نہ کریں نیشنلسٹ سیکلر پورسز پہ اور سب سے بڑا کام جو بورک سرکار کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بلکل ان کو اس نہ اس بات کی کرنی چاہیے کی کشمیری ہندوں کا اکار کشمیر پہ ہے اور پرن کشمیر کی جو ڈیمانڈ ہے یہی ڈیمانڈ وہاں پہ پورن روپ سے آتک واد کو الگاہ واد کو ختم کر سکتی ہے اس ڈیمانڈ کو مانا چاہیے اور اس ڈیمانڈ پہ کوئی اپلیمنٹ کرنے کا کام شروع کر دینا چاہیے آپ سم لوگ کے پریشنوں کا میں اتر دوں گا تو ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کی جو حال ہی میں فاروق اپلا صاحب نے بیان دے دی ہے وہ بیان ان بیانوں سے کہیں کم خطرناب نہیں ہے جو شیخ اپلا نے دیئے تھے جب اس کو ایرس کر دیا گیا تھا اٹھنان سال کے لئے شیخ اپلا جیل کے پیچھے رہے تو یہ جو سینیشن کو ہمگاہ واد کو مقاوت کو بھارت کے راجنیتک تکتر کے بیچ میں حصے ہی نکالا جا رہا ہے بڑھا کیا جا رہا ہے پوچھت کیا جا رہا ہے اس کا مراکرم کرنا بارت سہکار کی سب سے پہلی پیارٹی ہے سہکار کی سب سے پہلی پیارٹی ہے سہکار کی سب سے پہلی پیارٹی ہے موسیقی یہ حال ہی میں جو نیشنل کانفرنس کے نیتا اور کبلا نے ملکہ تھلے روپ سے وہاں پہ الگاو آگ کو سپورٹ سمجھتن دینے کی ان کوشنا کی اور اس سے پہلے جو نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر ابدلا نے یہ کہنے کا پریتن کیا دنیا کو کہ پانچتان کا کشمیر کے جو سمسیاں ہے اس کی کوئی رول نہیں ہے یہ دونوں باتیں اس بات کو پرو کرتی ہیں کہ بھارت کے راجنیتک تنگتر کو بھارتی دیموکریٹک سپیس کو اندر سے استعمال کر کے ایک بھارت کے انٹرس کو ختم کرنے کی پرکریہ چل رہی ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف واپستگی صرف پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں جو وہاں پہ کمپٹیشن ہے ہم سمجھتے ہیں بھارت کی فورم پولیسی کو اور بھارت کی نیشنل سیکریٹی پولیسی کو ڈریل کرنے کی ایک پرکریہ چل رہی ہے پاکستان یہاں پہ ڈیموکریٹک فورسز کی یہ ایک بہت بڑی فلان کو استعمال کر کے بھارت کی پوزیشن کو انڈرمائن کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم پرکان منطری سے نویزن کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو پولیسی رہی ہے حال میں پاکستان کو لے کے الگاوات کو لے کے اور ہم سب لوگوں کا جو ان کو پورا روپ سے اس پولیسی کے بارے میں سمجھتن رہا ہے وہ یہ بات سمجھے کہ جب تک سرکار اور راجلک تنتر جمہو کشمی میں جو ہیں اس کی بنیاد ساپ سیپریٹیزم رہے گی تب تک بھارت کے ہیتوں کی یہاں پہ جو سرکشہ نہیں ہو سکتی ہے اور بھارت کے ہیت یہاں پہ پھلے پھولیں گے نہیں اس لیے ساپ سیپریٹیزم کو سرکار کا یا راجلک تنتر کا حصہ مان کے اس کو چلا کے یہ گاتف پالسی ہے سیوسائیڈل پالسی ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کشمیر ڈھاٹی میں اس وقت پورن روپ سے وہاں کا جو راجلک تنتر ہے وہ الگاہ وادی بن چکا ہے اور یہ سمجھ ہے بھارت سرکار کو پرن کشمیری کی ڈیمانڈ کو ریکنائز کرنے کا کیونکہ ایک ملین کشمیری ہندو جو اس وقت ہیں وہی ایک کڑی ہیں جو کشمیر کو بھارت کے ساتھ بھارت کی سنسکرٹی کے ساتھ بھارت کی ویوستہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اس بات کو نظر انداز کرنا دھڑکدار کرنا یہ بھارت کے لیے ایک آتمگاتی پالسی ہے سوری